میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ایک بڑی افسوس خبر منسٹری آف لیبر کی جانب سے آپ کے خدمات میں حاضر ہوا ہوں سیکیورٹی ان سیفٹی کو لے کے لوگ بہت پریشان ہیں اور سیکیورٹی ان سیفٹی اپنے کام کو لے کے بہت زیادہ سیریز ہیں کافی جگہوں پر کل بھی میں نے بتایا تھا الگوبرا میں جو ہے رٹ کی گئی ہے موویلا پی پی میں جو رٹ ہوئی ہے روئی جو ہے ابھی اس میں بہت بڑی رٹ کی جائے گی جو کل یہاں پر رٹ ہوئی ہے یکم جنوری کو جو الگوبرا میں بہت بڑی رٹ ہوئی ہے وہاں پہ کافی لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا ہے ان کو کیوں پکڑا گیا ہے اور کس وجہات سے ان کو جو ہے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور گھروں میں بھی رٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی اس ویڈیو میں میں آگے چل کے بتاؤں گا یکم جنوری کو منسٹری آف لیبر نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نے جو رٹ کی تھی اس میں انہوں نے یونی فارم پہنے ہوئے تھے آج انہوں نے یونی فارم نہیں بلکہ ایک ٹی شرٹ اور ٹروزر شرٹ صرف پہنا ہوا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے بندے ہیں بس انہوں نے کارڈ لگائے ہوئے تھے کہاں پہ رٹ کی جا رہی ہیں جو لوگ یہاں پہ جن کے ڈوکومنٹس کلیر نہیں ہیں جن کے پتاکے کے اوورسٹے ہیں میں اس میں آپ کو بات بتاتا ہوں اگر آپ کا یہاں کا کارڈ ریزیجنشل کارڈ آپ کا ویزہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کو مطلب کہ دو سال کا ویزہ ہے تو دو سال ایک مہینہ اوپر دیا جاتا ہے تو اس ایک مہینے میں آپ آؤٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اگر ایک مہینے سے بعد آپ آؤٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اوورسٹے ڈلنا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ اوپر کے پیسے پر ڈے کے لحاظ سے یا منتلی ایک مہینے کے لحاظ سے آپ کو آؤورسٹے پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو میرا بھائی یہ بھی کوشش کرے جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں وہ یا تو آؤٹ ہو جائیں یہاں سے پاکستان چلے جائیں یا پھر اپنا ویزے کا تنازل کروائیں اپنا نیا ویزہ لگوائیں کیونکہ جو ہے جن کے ویزے بھی ختم ہو چکے ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں جن کو پکڑا ہے میں بتاتا ہوں کہ جن کے ویزے ختم تھے اس کے بعد جو ان لیگلی یہاں پر کام کر رہے تھے اور جو ان لیگل طریقے سے یہاں پر رہ رہے تھے ان لوگوں کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے نہ کہ ان کو آؤٹ جیل میں کچھ دن رکھیں گے اس کے بعد ان کے اوپر ڈیپورٹ کی سٹیمپ لگا چکے ہیں وہ لوگ سیفٹین سکیورٹی نے جو اپنے ادارے بنائے ہیں آگے منسٹری آف لیبر نے ان کو جو ادارے بعد آئے ہیں وہاں پر وہ لے کے جا رہے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر لیبر کے ہیں یا نہیں لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں موویلہ پی پی کے اندر بھی جتنا بڑا لیبر ایریا تھا سارے جو اپنے گھروں کے اندر ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی شوف وغیرہ پر کام کر رہے ہیں آپ کے پاس رباب کی پرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے تب بھی آپ کو پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں تو وہ فائن بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھے وہ آپ کو ڈپورٹ کریں اور آپ کو پتا ہے جب بندہ ڈپورٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ مسکت امان کے اندر انٹری نہیں لے سکتا کچھ بھی ہو جائے چاہے آپ ویزا لگوائیں جو کچھ مرضی کریں جب آپ کے اوپر ڈپورٹ کی سٹیمپ لگ گئی تو آپ کا یہاں کا سیٹ اپ ختم ہے تو اس چیزوں سے پریز کریں گھروں کا کیا سسٹم ہے گھروں میں بھی جو لیبر طبقے کے بندے ہیں لیبر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں لیبر ایریے میں رہ رہے ہیں ان کے پاس آثورٹی ہے جیسے لیبر کورٹ گھروں میں آکے رومز کے اندر آکے چیک کرتی تھی آپ کے پتا کے اور آڈی کارڈ اس طرح سیفٹی اور سیکیورٹی کے بندے بھی ویڈاوٹ پرمیشن ویڈاوٹ انفارمیشن آپ کو جو ہے پکڑ سکتی ہے آپ کے گھر کے اندر بھی چھاپا ڈال سکتی ہے وہ آپ کو گھر کے اندر بھی آکے پکڑ سکتی ہے سیفٹی اور سیکیورٹی تو ازاد ویڈے پہ ہیں ان کے لیے ایشو ہے جو کمپنی کے بندے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے جن کے سیم سیم ویڈے ہیں اور وہ سیم سیم اپنے رباب کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اور جو بھائی یہاں پر سیم سیم ویڈے پہ نہیں ہیں اور بغیر رباب کی بغیر ایگریمنٹ بغیر این او سی لیٹر یہ سب باتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے جو لوگ یہاں پر دوسری شاپس میں کام کر رہے ہیں ان کے رباب کو بھی اور ان کو بھی فائن کیا جائے گا تو کوشش کریں جو بھائی یہاں پر سیم ویزے پہ نہیں ہیں وہ اپنا سیم سیم ویزا کروائیں سیم سیم کام کریں اگر سیم سیم ویزے پہ کام نہیں کر رہے تو وہ لوگ ایک ایگریمنٹ ٹائپ کروائیں سنے سینٹر سے اس ایگریمنٹ پہ اپنے رباب کے سائن اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کے سائن کروائیں گے تو جو ہے آپ فائن سے بچ سکتے ہیں اور ایسے معاملہ سے بچ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان کے پتاکے نہیں تھے اوور سٹے تھا انہوں نے ویزا رینیو نہیں کروایا تھا ان معاملہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے اور کافی لوگوں کو فائن کیے گئے ہیں اور کافی لوگوں کو جو ہے جو ان لیگ لی تھے ان کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے اور سب سے حرانگی کی بات ہے کہ سیفٹی ان سکیورٹی کو ایک پروپرلی یونی فارم دیا گیا ہے جس میں وہ آئیں گے لیکن ابھی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے لوگ جو ہے ڈر کے مارے باہر نہیں آ رہے ہیں اور سیفٹی ان سکیورٹی کو دیکھ کے جو ہے لوگ آگے بچ ہو جاتے ہیں ابھی وہ ہے ایک نورمل جو ہے کیجول جو ٹی شلٹ ہے وہ ٹی شلٹ یا ٹروزر انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور جو ہے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں ان کے پاس پوری اتھورٹی ہے وہ آپ کی گاڑی روکے بھی آپ کا اطاقہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اگر آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ چاہے لیبر کے بندے ہیں یا آپ کی کوئی بزنس مین آپ کچھ بھی ہیں وہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں ان چیزوں سے میرا بھائی پریز کرے مزید انفارمیشن کے لیے آپ کو میرا نمبر مل جائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اپنا خیال لکھے گا جزاک اللہ خایہ